آج اس لفظ کافر کو بیان کر کے ایک ماحول خراب کیا جاتا ہے قاطعہ ہندوستان میں کہ دیکھئے قرآن ہمیں کافر کہتا ہے ہمیں گالی دیتا ہے اس لفظ کو گالی سمجھا جاتا ہے اس لیے اس کی حقیقت بیان کرنا بھی ضروری ہے کافرہ یکفروں کے معنی ہوتے ہیں چھپانا پادہ ڈالنا لوگ بھی معنی کہ ہی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا دیا جائے پادہ ڈال لیا جائے تو اس کو لغت میں کفر کہایا آتا ہے اسطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقائق بیان کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے جو حقائق لائے ہیں ان میں سے کسی حقیقت کا انکار یہ کفر ہے اور آسان لفظ میں یہ سمجھئے کہ ضروریات دینیا میں سے کسی چیز کا انکار کفر ہے جن چیزوں پر ایمان کا انحصار ہے کہ ان کو قبول کرنے کے بعد آدمی مومن ہو جاتا ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کل دیا جائے تو یہ کفر ہے اور جو آدمی انکار کل دیتا ہے تو اس کو کافر کہای آتا ہے یہ لفظ گالی نہیں ہے یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے انسانوں میں دو گیروہ ہیں کچھ اللہ کو ماننے والے ہیں کچھ نہیں ماننے والے جو ماننے والے ہیں ان کو مومن کہا جاتا ہے جو نہیں ماننے والے ان کو کافر کہا جاتا ہے یہ گالی نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے ہیں جو مانتے ہیں ان کو مومن کہا جاتا ہے جو نہیں مانتے ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے انکار کرنے والے کچھ لوگ ہیں قیامت کو مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں جو مانتے ہیں ان کو مومن کہا جاتا ہے جو نہیں مانتے ان کو کافر کہا جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تقدیرِ الٰہی کو مانتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے کچھ لوگ نہیں مانتے جو مانتے ان کو مومن کہتے ہیں جو نہیں مانتے ان کو کافر کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بیاد کی ہوئی حقیقتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے اور نہ ماننے کا نام کفر ہے جو مان جاتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے جو نہیں مانتا اس کو منکرِ حق یعنی کافر کہا جاتا ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے اس کا مطلب ہے انکار کرنے والے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گالی دی جاری انہیں اس سے کام پوچھ لیا جائے بتلائیں یہ ان چیزوں کو آپ مانتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں اگر ماننا ہے تو آپ کافر نہیں نئی ماننا ہے تو آپ مومن نہیں یعنی منکر ہیں وہ کہیں کہ نہیں ہم انکار کرتے ہیں تو اس انکار کرنے والے ہی کو کافر کہا جاتا ہے کافر کے معنی انکار کرنے والا یہ لفظ قدر گالی نہیں ہے اندوستان میں عام تو سے ٹی پیوں پر اور چینلوں پر یہ بتلایا تھا مسلمان گالی دیتے ہیں قرآن میں گالی دی گئی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہاں قرآن مجید میں بار بار کافروں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ ان کے لئے بڑا سخت عذاب ہے ان کے لئے جہنم کے شولے ہیں ان کے لئے عذاب علیم تیار کیا گیا ہے ہاں یہ تو کائنات کا بھی طریقہ ہے ہر ملک کا یہ قانون ہوتا ہے اس قانون کو جو مانتا ہے اس کے لئے نامات ہوتی ہیں نوادش ہوتی ہیں اور جو اس قانون سے ٹکراتا ہے قانون کے خلاف آدھی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے ہر ملک کا قانون ہے کوئی ملک اس سے مبرہ نہیں ہے تو اگر کسی ملک کا یہ قانون ہے کہ اس قانون کو کوئی توڑے گا تو اس سے سزا دی جائے گی کیا ظلم ہے یہ ظلم نہیں ہے یہ ملک کو چلانے کے لئے لازمی قانون ہے کہ اگر یہ قانون نہیں بنے گا تو ملک میں انارکی پیدا ہو جائے گی لا قانون میں پیدا ہو جائے گی یہ ظلم قطر نہیں اسی طرح تمام کائنات اللہ کا ملک ہے وہی بادشاہی حقیقی ہے اس نے میں کچھ قانون بنایا ہے ان چیزوں کے مانو گے تو تمہارے یہ نامات ہیں اور نوادش ہیں اور ان باتوں کا انکار کرو گے تو تمہیں سزائے دی جائیں گی اللہ نے یہ قانون بنایا ہے اور اسی قانون کو بار بار بیان کرتا ہے تو اس میں ظلم ہے کہاں ہے تعیدی کہاں ہے جب دنیا کا چند دینوں ترہنے والا حکم ارہا اپنا قانون بنا سکتا ہے ملکی قانون وطنی قانون جو جو بادشاہی حقیقی ہے احکم الحاکمی نے کیا وہ قانون نہیں بنائے گا یقیناً بنائے گا اور اسی قانون کا نام اسلام ہے اسلام میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں حلال کے لیے علق قانون حرام کے لیے علق قانون حلال جائز استعمال کریں گے تو اللہ کی نوادشیں ملیں گی اور کسی چیز کا ناجائز استعمال ہوگا تو اللہ کی عزام میں انگریفتار ہوگا تو یہ گھبرانے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ اس طرح کے سوالات ہو جاتا تو گھبرانے جائے یاد بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے قرآن مجید ہی میں سارے چیتوں کا جواب ہے تو یہ لفظ کافر گالی نہیں ہے بلکہ اظہاری حقیقت ہے یعنی منکرین حق کافر کے معنی انکار کرنے والے اللہ کی حداتوں کا انکار کرنے والے اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والے رسولوں کا انکار کرنے والے آخرت کا انکار کرنے والے انہیں کو کافر کہا گیا ہے یہ اسطلاحی لفظ ہے